بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شفقت حسین بھٹی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج میں کچھ ایریگیشن چینل کے ڈیزائن کے بارے میں عرض کروں گا جس طرح کینال سسٹم ڈیویلپ ہونے کی ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے اور بہت پرانی ہے جو کہ ہم پہلے ایک دو وی لاغز میں ڈسکس کر چکے ہیں اسی طرح ڈیزائن کی حوالے سے جو فارمولے ڈیویلپ ہوئے اور جس طرح اس کی تیوریز ڈیویلپ ہوں اس کی بھی اپنی ہسٹریز ہیں سب سے پہلے انڈو پارک میں کوئی تیوری یا ڈیزائن نہیں آیا تھا بلکہ یہ جو امریکان اور یورپین سائنٹسٹ ہیں یا انجینئرز ہیں انہوں نے فارمولے ڈیویلپ کیے اور انہی سے اوپن چینلز جتنے بھی ہیں چاہے وہ اردن چینلز ہیں وہ ڈیزائن کی جاتے تھے چیزی نے سب سے پہلے سترہ سو انہتر میں اپنا ایک فارمولہ دیا اس کے بعد بیزن نے دیا اٹھارہ سو ستانوے میں پھر پاول انیس سو پچاس میں آئے میننگز جو ہے وہ ایٹین ایٹی نائن میں اس سے بھی پہلے یعنی پاول سے پہلے آئے کٹر نے ایک فارمولہ دیا ان کے حوالے سے اور وہ اٹھارہ سو انہتر میں فارمولہ دیا گیا اس کو ہم ریشنل سپورٹ اپروچ کہتے ہیں یعنی جو چیز ریسرچ پر ایکسپیریمنٹس پر محیط ہو اس پر بیس کرے اس سے فارمولے ڈیویلپ کیے جائیں تو وہ ریشنل اپروچ ہوتے ہیں پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اور ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا کہ جتنی بھی سیولائزیشن ہے وہ دریاؤں کے ساتھ ڈیویلپ ہوئی کیونکہ بیسیکلی پانی بہت بڑی ضرورت ہے آج بھی ہے اور پہلے بھی ہوتی تھی تو لوگ اپنے لیے جانوروں کے لیے ندینالوں کے قریب دریاؤں کے قریب اپنا بسیرہ کرتے تھے اور وہیں سے عبادیاں بن جاتے تھیں ٹاؤن بن جاتے تھے اور پھر شہر بھی بن جاتے تھے بہت سارے ہمارے شہر جیسے لاہور ہے ملتان ہے اور بھی ہیں یہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ ڈیویلپ ہوئی ہیں تو شروع میں انوڈیشن کنالز وغیرہ ہوتی تھیں جیسے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں پھر بعد میں یہ ایکسٹینڈ ہو گئی یعنی لارجر ایریا کی طرف آگئی تو ہمارے ایریا میں جو یعنی انڈو پارک میں تمام تر چونکہ سائل الوویل سائل ہے لہٰذا اس میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ سلٹ کا ہے لہٰذا جو تو نہریں آج بھی دریاؤں سے نکلتی ہیں اس میں سلٹ ذرا زیادہ ہوتی ہے جبکہ جو ریزروائر سے ڈیم سے آفٹیک کر رہی ہوں میں سلٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے لہٰذا سلٹنگ اور سکاورنگ کا پرابلم ہمیشہ رہا ہے تو سلٹ اگر ویلاستی یعنی کم ہوگی سلٹ کو کیری نہیں کر سکے گی تو نیچرلی سلٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اندھی بیٹ اور اگر ویلاستی زیادہ ہے تو یقیناً وہ سکاورنگ کریں گی تو یہ پرابلم سلٹنگ اور سکاورنگ کا ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اسی کو دیکھتے یا کابو کرتے یا اپنے کنٹرول میں کرتے کافی ساری لیسیز تھیوری بنی یا کینیڈی بنی تو یہ اسی پر تقریباً یہ بیس کرتے ہیں اگر ویلاستی ہائی ہوگی بیٹسکاور ہوگا وہ جو چینل ہے وہ کمانڈ اپنی یعنی لوز کر دے گا اور اسی طرح اگر ویلاستی یعنی ہائی ہے اگر تو پھر لوز کرے گا کیونکہ ویلاستی تیز ہوگی وارٹر لیول ڈاؤن جائے گا اور اگر ویلاستی کم ہے تو نیچرلی اسی ڈسچارج کو پاس کرنے کے لیے وارٹر لیول ہائی ہوگی اور اس سے وہ کمانڈ تو بڑے گی لیکن سیلٹنگ کا پرابلم جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ جائے گا اب کنیڈی نے اٹھارہ سو نوے میں جو کہ اس وقت ایگزیکٹیو انجینئر تھے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ برانچ کا تو انہوں نے ایک ریلیشنشپ ڈیولپ کرنے کے لیے بیڈ ویٹھ کے درمیان فلو ڈیپتھ کے درمیان مین ویلاستی جس کو بعد میں اس نے کریٹیکل ویلاستی بھی کہا اس نے ہیڈرولک اوبزرویشنز کی کینالز پر سب کانٹیننٹ میں اور اس نے جو نہر کا انتخاب جس کا کیا کینال کا وہ یو بی ڈی سی یعنی اپرباری دعاب کینال تھا اور جو کہ اٹھارہ سو پچاس میں کنسٹرکشن ہوئی تھی لیکن اس نے کام شروع کیا تھا اٹھارہ سو نوے میں تو اس میں ایسی ریچز انہوں نے سیلیکٹ کی جو کہ کئی سالوں سے جہاں پر سلٹ کلیرنس نہیں ہوئی تھی یعنی نا سکاورنگ ہوئی تھی اور نا سلٹ ڈیپازٹ ہوا تھا انہوں نے ایک کینیڈی نے ٹونٹی سائٹس چنہیں اور جو کہ نوے مائلز کے پر محیط لنث میں یہ لی گئیں اور وہ وہی چینلز تھیں یا وہی ریچز تھیں جس میں سیڈی میٹس نہ ڈیپازٹ ہو رہے تھے اور نہ سکاورنگ ہو رہے تھے اور ڈی چینل ڈیوز ڈو بی سیڈ ان ریجیم یعنی کہ وہ بالکل اپنے ٹھہراؤں میں ہے اور صحیح طرح وہ چل رہی ہے انہوں نے کیا کیا کہ ٹونٹی ریچز جو لیں اس میں مختلف پیرامیٹرز کو میر کیا ویلاسٹی کو میر کیا اور ڈیپتھ کو میر کیا بنیادی طور پر اور پھر ایک گرافٹ راہ کیا گرافٹ گرافٹ کیا کیا کہ وی زیرو اس نے کہا ویلاسٹی مین ویلاسٹی جس کو وہ کریٹیکل ویلاسٹی کہتے ہیں وہ الانگ ایکس ایکسز رکھا اور ڈی ڈیپتھ آف چینل جو ہے وہ وائی ایکسز میں رکھا اور اس طرح کینیڈی نے یعنی ڈیویلپ کی کہ وی ایس ایکل ٹو سی ڈی ریز ٹو دی پاور ایم اور سی کی ویلیو اس نے بعد میں جو نکال دی زیرو پائنٹ ایٹ فور اور جو ایم یا این کی ویلیو جو رکھی وہ زیرو پائنٹ سکس فور رکھی تو انڈیس پیشن کے دو حصے کیے انڈیس پیشن اپر اور لوار زیرو پائنٹ ایٹ فور رکھا اپر کے لیے اور زیرو پائنٹ سکس تھی رکھا لوار انڈس کے لیے اس طرح اس نے ایک اپنا فارمولا بنایا اور ایک اور انہوں نے اپنا کونسپٹ دیا ایڈیس کا ایڈیس کہتے ہیں جس کو ایڈیس یا ایڈیس کہتے ہیں ایڈیس کیا ہیں ان فیکٹ یہ ایک ویوز ہیں جو کہ بقول اس کے بیڈ سے اٹھتی ہیں اور سلٹ یہی کیری کرتی ہیں اسی کی وجہ سے جو چینل سلٹ کیری کرتی ہے یہ طاقت ایڈیس کی وجہ سے ہی وہ ڈی رائیو کرتی ہے ایڈیس جو سائیڈز ہیں اکارڈنگ ٹو کینیڈی سائیڈز سے ایڈیس جو جنریٹ تو ہوتی ہیں لیکن ان کا کمپوننٹ ورٹیکل نہیں ہوتا ہاریزنٹل ہی ہوتا ہے لہٰذا سلٹ کیری کرنے کے لیے کیونکہ ورٹیکل کمپوننٹ کی ضرورت تھی لہٰذا یہ تمام تار سلٹ کیرینگ کپیسٹی جو ہے وہ بیڈ ویٹھ ور ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بیڈ ویٹھ اس کی کتنی جتنی بیڈ ویٹھ زیادہ ہوگی اس کی سلٹ کیرینگ کپیسٹی اتنی زیادہ ہوگی اور اگر چینل جو ہے وہ شیلو ہے تو یقیناً اس کی کپیسٹی ریلیٹیولی دوسری چوڑائی جس سے یعنی ڈیپٹ زیادہ بھی ہے لیکن ویٹھ کم ہے تو اس سے وہ اس میں کم ہوگی اب ویٹڈ پیرمیٹر پر یعنی ڈیپینڈ نہیں کرے گا کرے گئی ویٹھ پر یہ ان کا ایک کنسپٹ تھا لہٰذا پھر انہوں نے یہ جو ہے ریجیم کے بارے میں کہا کہ وہی چینل ریجیم میں ہے جس کی سکاورنگ اور سیلٹنگ نہ ہو وہ اس کو کینیڈی نے کہا کہ یہ ریجیم میں ہے اور مین ویلسٹی کو کریٹیکل کہا اور ایک سے زیادہ ڈیزائن کینل کا یعنی ہو سکتا ہے اگر آپ گریڈینٹ زیادہ رکھ دیتے ہیں تو اسی ڈیچارج کا یعنی ڈیپٹ ویلسٹی زیادہ ہو جائے گی اور اگر گریڈینٹ کم رکھتے ہیں تو ویلسٹی کم ہوگی تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ ایک ڈیچارج کے آپ کئی ڈیزائن بھی لے سکتے ہیں اور اس پر چینلز جو ڈیزائن کی گئیں وہ تقریباً سات چینلز اس کنسپٹ کے تحت بنائی گئیں جس میں لور چناب کنال تھی لور جیلم کنال تھی پہاڑپور کنال یہ کے پی کے کی کنال ہے لور باری دواب کنال اپر سوات یہ بھی کے پی کی ہے اور اپر جیلم کنال یہ تقریباً کوئی انیس سو سے لے کر اور انیس سو پندرہ کے درمیان ان کا ڈیزائن کیا گیا لیکن الٹی میٹلی اس کنیڈی کو جو تھیوری ہے اس کو انیس سو تیس میں اب اس کے بعد لنڈلے ایک انیدر انجینئر کہیں سائنس دان کہیں اس نے ری ٹیسٹ کی کینیڈی تھیوری کو اور جس طرح اس نے کیا تھا یعنی کہ بلاسٹی میجر کی تھی اس نے کچھ زیادہ چیزیں لی ہائیڈرالک سروی کیا اور سات سو چھ اسی یعنی سیون ایٹ سکس اوبزرویشن ایلانگ ٢ونٹی سیون ہنڈ مائل آف لور چناپ کنال سسٹم جو ہے وہ سیلیکٹ کی جس کا اس وقت بھی ڈسچارج گیارہ ہزار پانچ سو ہی تھا تو انیس سو پندرہ اور انیس سو سترہ یعنی دو سال اس نے لگائے یہ اوبزرویشن لینے کے لیے اور جو سروی کیا اس میں بیڈ ویٹھ تھی سلوپ تھا اور اس نے مختلف ریلیشن شپس جو ہے وہ ڈی رائیو کی کس کے درمیان ویلاسٹی اور ڈی پھ کے درمیان ویلاسٹی اور بیڈ ویٹھ کے درمیان بیڈ ویٹھ اور ڈی کے میں ہے وی جو انہوں نے کہا وی زیرو is یکل ٹو 0.95 دی ریز ٹو 0.97 یہ وی اور ڈی کی ریلیشن تھی اور وی اور بی کی یہ تھی کہ وی 0 is یکل ٹو 0.57 بی ریز ٹو ٹو 0.35 اور بی اور ڈی کی جو ریلیشن شپ تھی وہ تھی بی ٹو 0.3 اٹ 0 اور ڈی ریز ٹو 1.61 تو اس کے مطابق 16 جو چینلز ہیں وہ انہوں نے دوبارہ نئی ڈیزائن کی الگ سے وہ پہلی اور ہیں یہ نئی چینلز ہیں اور وہ ایک اور چیز اس میں جو وڈ ہے یہ بھی ایک ریسرچری سمجھ لیں آپ اس اس نے ایک ٹیبل دے دیا اور ٹیبل وہ ہے موجود ہے تقریبا کافی کتابوں میں ہیں لیکن سب سے پہلے اے آر شرما کی جو کتاب تھی 1959 میں چھپی اس کے والیوم ون ٹیبل نمبر تھری اور پیج 153 پر یہ اس نے جو دی اس میں اس نے بی اور ڈی کی ریشو دی دی بیڈ ویٹھ دے دی ڈی دی گریڈینٹ دے دیا کٹرز این دے دیا کریٹیکل ویلاسٹی ریشو دے دی مین ویلاسٹی دے دی تو یہ ساری چیز اس ٹیبل پر موجود ہیں جو میں ارز کر رہا ہوں اور بھی میں نے ارز کیا رہا ہے کہ جتنی بھی انڈین بوکس ہیں اس میں یہ دیا ہو ہے لیکن ٹیبل نمبر تھری ہے پیج 153 ایرگیشن انجنرنگ بائی کی آر شرما 1959 میں یہ چھپی تھی تو چھپی ہیں تو اس وقت درینز کا بی اوور ڈی لینا یا ڈسچارج لینا یا یہ کافی لائنڈ چینلز میں بھی اگر بی اوور ڈی کی ریشو لینی ہو آپ نے تو اس میں سے آپ کو آئیڈیا مل سکتا ہے کہ بی اوور ڈی کا جو ہے تو یہ ریشو رکھیں اور تقریبا ویلیس کی یہ رکھیں تو گزار رہا جاتا یعنی لائنڈ میں بھی اس کی کوئی کوئی ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے ڈی زائن کرنے کے لیے اب جو چینلز انہوں نے ڈی زائن کی وہ کی تقریبا ایسٹرن سادکیہ کینال آج بھی کینال یہ موجود پاک پتن کینال ہے میلسی کینال ہے کائم پر کینال ہے بہاول کینال ہے دپال پر کینال فوڑوا کینال پائند کینال اباسیہ کینال نادرن ویسٹ کینال رائس کینال دادو کینال پروبیبلی یہ سندگی ہیں خیر پر ویسٹ کینال روڑی کینال خیر پر ایسٹ کینال اور اسٹرن نارا کے نال یہ جو نارا کے نال ہے اگر آپ اس کو سرچ کریں تو نارا پاکستان کی روڑی کے اپسٹریم سے شاید آف ٹیک کرتی ہے تو یہ سب سے لانگسٹ سسٹم تھا اور آلٹی میٹلی شاید یہ سمندر میں جا کر گر جاتی ہے تو یہ انیس سو سے لے کر انیس سو چھبی تک تقریباً نو کینال جو ہیں یہ گیزائن کی گئیں اور باقی جو ہیں سات کینال وہ انیس سو کے بعد یعنی انیس سو اٹھائیس کے بعد انیس سو بتیس تک یہ سات کینال اکٹھی انیس سب بتیس میں ہی ڈیزائن کی گئیں اور چل رہی ہیں موقع پر بھی شاید تو یہ تھا کہ اس کے بعد پھر وہ جو دوسری لیسی وہ آئی تھیوری آئی اور اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ وی لاغ میں ڈسکس کریں گے تو بہت مہربانی آپ سب کی آپ واش کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور ہم آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہی یہ چینل چلتے ہیں تو تینکیو ویری مچ انشاءاللہ نیکسٹ وی لاغ میں ملاقات ہوگا